اس دور پور فتن میں صورتحال مسید بگڑ جاتی ہے جب اپنے ہی دین کو محض بیچیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹیں اور اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تجارت کریں لیکن ایسا بھی نہیں کہ صورتحال ہر جانب ایک سے ہے بلکہ علماء کرام میں ایسی مقدس اور محترم ہستیاں بھی موجود ہیں جو مسلمانانِ عالم کو ایک اللہ ایک رسول اور ایک کتاب کے بنیادی نکتہ پر اکٹا کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ایسے علماء کرام کی فہرست میں مولانا تارک جمیل کا نام ٹاپ پر شمار کیا جا سکتا ہے بلا شعبہ مولانا تارک جمیل دائی مخبت ہیں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب مخبت اور پیار سے بلاتے ہیں اور تبلیغ اسلام کے لیے ان کا احترام و مخبت پر قائم کیا گیا رویہ اور طریقہ ہی وہ چیز ہے کہ نہ صرف اندرون بلکہ بھرونے ملک بھی ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور دنیا بر میں ان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر چلنے والے نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے تو جہاں مولانا کی کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں وہی ان سے بغز رکھنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے رہتے ہیں لوگ انہیں منافق تک کہنے سے بازنی آتے اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی تولیغ محض مشہور شہصیات اور تمام حکمرانوں کے ملنے جلنے تک محدود ہے کہنے والے تو یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ وہ مولانا جو اسلام میں سادیہی کا درس دیتا ہے وزاتے خود اس کا لائف سٹائل لگجوریس ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑی میں سفر کرتا ہے اور عام لوگوں سے ملنا جلنا گوارہ نہیں کرتا ان کے دکھ درد کا اسے کوئی احساس نہیں ہے لیکن ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسا خوبصورت واقعہ مناظر کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی اور یقیناً مولانا کے لئے مخبت اور احترام میں کئی گناہ اضافہ ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ تمام سے گزاری شہر کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجی تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں ناظرینِ گرامی مولانا تارک جمیل اپنے امدہ نظریات اور حیالات کی وجہ سے ہر عمر اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں میں مقبول اور معروف ہیں یہی وجہ ہے کہ گاہے گاہے مختلف یونیورسٹیز کی انتظامیاں مولانا تارک جمیل کو اپنے نوجوانوں سے حتاب کیلئی مدوک کرتی رہتی ہیں چند روز قبل لاہور کے ایک پرائیویر یونیورسٹی میں مولانا تارک جمیل کو جب خطاب کے لیے دعوت دی گئی وہ وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے انٹر ہوتے وقت یہ نوٹ کیا کہ طلبہ کے لیے چاؤں کا پراپر انتظام نہیں کیا چنانچہ انہوں نے انتظامیاں کے ساتھ سہت نرازگی کا اظہار کیا مولانا تارک جمیل نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر بقائدہ ہٹ کیا ہے یہ میرے بچے ہیں جو اللہ کی بات سننے آئے ہیں یونیورسٹی میں جب آپ میوزک کانسٹ کرتے ہیں تب تو آپ بے شمار انتظامات کرتے ہیں مگر یہ نیک روحیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے آئی ہیں انہیں آپ نے دوب میں بٹھایا ہوا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ خوبصورت ویڈیو دیکھیں جو بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل ایک لگجوریس لائف گزارتے ہیں اور ان کا عام لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے عام انسان کے دکھ درد کو وہ ذرا برابر نہیں جانتے ہیں ناظرین گرامی بلا شبہ مولانا تارک جمیل کی یہی دل مولینے والی باتیں اور شہصیت ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں میں ان کو جگہ دلوائی ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ان کے خلاف منفی پروپوگینڈا کرتے رہتے ہیں انہیں ہمیشہ حزیمت اور شکست کا سامنہ ہی ہوتا ہے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر مولانا تارک جمیل کی ایک تصویر پر کافی بحث ہوئی اس تصویر میں مولانا تارک جمیل ایک لگجوری لیموزین گاڑی سے اتر رہے ہیں اور اطراز یہ کیا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب جب عصوہ حسنہ یا سادگی پر بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں پھر وہ اس لیموزین میں کیوں بیٹے تھے پہلی تو بات یہ کہ ان کی ذاتی گاڑی نہیں تھی مولانا کو کینیڈا کی ایک تنظیم نے سیمینار پر شرکت کے لیے مدو کیا اور اس تنظیم نے اپنے تمام مہمانوں کو ائرپورٹ سے ہوتیل تک پہنچانے کے لیے ایسی شاندار گاڑیوں کا انتظام کیا تھا آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں میزبان آپ کو رسیب کرنے کے لیے اپنی مہنگی کار لے کر آئے تو آپ کیا یہ بول سکتے ہیں کہ جناب میں تو سادگی پسند دوں تو میرے لیے کسی نیلی پلی ٹیکسی کا انتظام کرو ایسا کرنا سادگی نہیں بلکہ سادگی کا ڈونگ اور تکبر ہے اور جہاں تک بات ہے مولانا تارک جمیل کے لائف سٹائل کی تو ان کا تعلق ایک زمیندار گرانے سے ہے وہ روایتی ملاؤں کی طرح لوگوں کے چندو پر گزر بسر نہیں کرتے ہیں مولانا تارک جمیل ہاندانی رئیس ہیں سینکڑوں کنال کی ذریعی رازی ہے پھلوں اور سبزیوں کے باغات ہیں اور یقیناً وہ تاریف و تحسین کے لائک ہیں کہ یہ سب آسائش کی زندگی چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ پر چل نکلیں ہیں مولانا صاحب نے گورمنٹ کالیج لاہور سے پری میڈیکل کرنے کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں دالا لیا مگر پھر دینی تعلیم کی طرح رجحان غالب ہوا تو کنگ ایڈورڈ سے تعلیم مکمل کیے بغیر اسے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ وہ ایک جدید تعلیم سے عراستہ ذہن کو سمجھتے ہیں انہوں نے آزاد فضاء میں تعلیم پاہی ہے ان طبقات کی سنگت میں جوانی گزاری ہے جن کو آشو اپنی تبلیغ سے اپنا مرید بنائے ہوئے ہیں یہ ان جیسی زباں میں بات کرتے ہیں ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان طبقات کی سوچ کو کیسے متاثر کیا جاتا ہے ان کی توجہ کیسے حاصل کی جاتی ہے جبکہ اثر حاضر کے روایتی علماء کی اکثریت اس حسوسیت سے محروم ہے مولانا صاحب کو جدید تعلیم سے عراستہ ذہنوں میں پذیرائی حاصل ہے محتلی تعلیمی اور پروفیشنل ادارے بھی ان کے لیکچرز کا احتمام کرتے ہیں مولانا کئی بھی بیان دینے جاتے ہیں تو پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا حرچہ کیا جائے ویسے تو مولانا کے لیے لوگ لیموزین سے بڑھ کر مہنگی گاڑیاں لاتے ہیں مگر افریقہ کے جنگلوں میں یہی مولانا پیدلیاں گدہ گاڑیوں بیل گاڑیوں پر بھی سفر کرتے ہیں یورپ میں مولانا کے استقبال کے لیے لوگ لیموزین بھی ایم ڈبلیو لاتے ہیں تو افریقہ کے غریب ترین ممالک میں ٹوٹی پوٹی کشتیوں پر بھی سفر کر لیتے ہیں پاکستان کے دہاتوں میں موٹر سائیکلوں پر بھی جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے مولانا تارک جمیل ہر جگہ پر ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں بس یہی دن یہی جنون سوار ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب راگب کیا جائے یہی وجہ ہے کہ مولانا تارک جمیل کبھی ناچنے گانے والیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کبھی کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کبھی شوبیس کے ایکٹرز کو دین کی طرف بلاتے ہیں مگر ان سے بغض رکھنے والے اور ان پر تنقید کرنے والے مولانا سے کسی حال میں خوش نہیں ان پر ترہ ترہ کی الزامات لگائے جاتے ہیں جنہیں جمشید ہو شاید افریدی ہو یا ایکٹر آمیر خان ہو مولانا تارک جمیل جس سے بھی ملے ان ملاقاتوں کے بعد ان پر نتنے الزامات ہی سامنے آئے اور عام لوگ تو رہے ایک طرف پاکستانی میڈیا بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہا ابھی حالی میں جب مولانا تارک جمیل نے کرونا کے دوران ایک ٹرانسمیشن کی اور اس میں انہوں نے عمران خان کے لیے بھی دعا کر دی تو اس کے بعد تو ان کے خلاف پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جب مولانا تارک جمیل نے اس ٹرانسمیشن کے دوران یہ کہا کہ پاکستان میں میڈیا زیادہ تر جھوٹ ہی بولتا ہے تو سب سے زیادہ تڑکا شاید حامد میر صاحب کو لگا اور انہوں نے نہ صرف ان پر کالم لکھے بلکہ ان کے خلاف پروگرام بھی کیے لیکن مولانا تارک جمیل کا ظرف دیکھئے کہ اپنے لاکھوں کروڑوں فینز کو پاکستانی میڈیا کے خلاف بڑکانے کی بجائے انہوں نے فوری طور پر خامد میر کے پروگرام میں ہی آ کر ان سے معذرت کر لی مولانا تارک جمیل عمران خان کے گھر گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ سے ملتا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی بیگم کی وفات پر تازیت کرنے کے لیے گئے ان کے لیے دعا کی تو سیاسی محالفین نے ان کو نشانے پر رکھا ان کی زبان سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی گئی کبھی کسی مسلک پر انہوں نے تنقید نہیں کیے کبھی کسی علاقائی مسلکی مذہبی بنیاد پر کسی کی مخالفت نہیں کیے انہوں نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کیے لیکن ہم من حیصل قوم احلاقی طور پر اتنا گھر چکے ہیں اتنے دیوالیا پن کا شکار ہیں کہ جو شخص احلاقیات کا درس دیتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے فقط اس کے اچھے لباس اس کے اچھے کھانے اور اچھے لائف سٹائل کی وجہ سے آئیڈیل تو ایک ہی ذات ہے اور وہ آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب نارے بازی احتجاج کافر کافر تبرہ بازی تو سب ہی کرتے ہیں کاش کوئی ایسا مسلح بھی ہو جو اسی حکمت و بصیرت سے معاشرے کا گن ساف کرے جس طرح چودہ سو برس قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بددو کا گن ساف کیا تھا جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا تاریخ جمیل بالکل فرشتہ ہے بے شک ان سے بھی غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے مگر گٹیا قسم کے الزامات لگانے والے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ وہ کس انسان کے متعلق بات کر رہے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ